موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں ماجد ملک اور ڈسکور ڈا ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو شادی ایک ایسی رسم ہے جس کو تمام مذاہب کے لوگ اپنی روایات اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں جن میں کچھ مذاہب کے لوگ بہتی محذب طریقے سے یہ فرض ادا کرتے ہیں جبکہ کچھ میں شرارت کا انصر بھی پایا جاتا ہے اور کچھ مذاہب میں تو شادی پر غلیظ رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام مذاہب میں شادی کی تقریب منفرد اور الگ الگ انداز سے منعقد کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب میں شادی کے موقع پر ہونے والی چند عجیب رسموں کا ذکر کریں گے جن کو سن کر یقیناً آپ کے دل دہل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہودی عظم میں عورتوں پر ہونے والے ظلم پر بھی تفصیلی بحث کی جائے گی ناظرین گرامی یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جن میں ان کے عقیدے کے مطابق خدا بزاتے خود شامل ہوتا ہے ان کے یہاں شادی کا واحد مقصد افضائش نسل نہیں ہے بلکہ اس عمل کو افضائش نسل کے ربانی حکم کے پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اسی مقصد کے پیش نظر جب مرد اور عورت شادی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو انہیں یک جان دو قالب سمجھا جاتا ہے اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تلمود کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے یہودیت کے ازدیواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے اور اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ ہوا نے آدم کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی حیث جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی یہودیت میں عورت کی شادی خامن کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے اگر کسی کے یہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے ناظرنگرامی نکاح کے قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لگزش پر طلاق دے دیں اور ان کو یہ حق مذہب نے دیا ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیوں میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے شادی کی رسم ساپیر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے جس میں کم از گم دس بالگوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے مجلس کی امارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے جس میں دلہ دلن کے ہمراہ آتا ہے پھر ربی ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دلہ دلن کو دے دیتا ہے یہ لوگ شراب چکتے ہیں اور بعض اوقات دلہ اور دلن یہ شراب پی جاتے ہیں اور اگر دلہ اور دلن کی چھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ چھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور پھاگتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق اگر دلہ اور دلن کی چھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارہ پا جاتا ہے پھر دلہ دلہن کی انگلی میں انگوچی پیناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگلی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منصوب ہو چکی ہو پھر شادی کے اہدنامے کو آرامی زبان میں ربی با آوازیں بلند پڑتا ہے اس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر زوجین کو دیتا ہے جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی اہم رسم گلاس توڑنا ہے جس میں دلہ دلن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتے ہیں اور دلہ گلاس کو اپنے دائیں پاؤں سے توڑتا ہے اور سب لوگ مزل تو یعنی خوش قسمت مقارتے ہیں اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی یاد میں ہی گلاس توڑا جاتا ہے تاکہ شادی کے اس پر مسرط موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے بعد یہودیوں کے نزدیک اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دلہ اور دلہن کب تک شادی کے بندن میں رہیں گے یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی ناجنگرامی یہودیوں میں ایک اور دلچسپ رسم انجام دی جاتی ہے اس رسم میں شامیانے میں جانے سے قبل دلہ باراتیوں کے ساتھ مل کر خوشی کے گیت گاتا ہے اور دلن جب اس شامیانے میں داخل ہوتی ہے تو اس کا چہرہ نکاب سے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے اس شامیانے کا مقصد بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے دلہ اور دلن پر سایہ کیا جاتا ہے اور بعض لوگوں کے مطابق اس کا مقصد یہ ہے کہ گواہ اچھی طرح زوجین کو دیکھ لیں یہودی شادی میں نکانامہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس نکانامے کو یہودی اسلام میں کتوبہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا اور وہ بھی یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نانو نفتہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا یہ نکانامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ تمام لوگ اس نکانامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں اس لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کرا کر گھر میں لگایا جاتا ہے معزز دوستو باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے لیکن یہودی قانون میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا اس لیے اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتاں تو ملتا ہے مگر صراحتاں اس کا ذکر نہیں ملتا بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارتاں موجود ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اگر کوئی مرد کسی کماری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ ضرور ہی اسے مہر دے کر اس سے بیع کرے لیکن اگر اس کا باپ ہرگز راضی نہ ہو کہ اس لڑکی کو اسے دے تو وہ کماریوں کے مہر کے موافق اسے نکدی دے خواتینوں حضرات مذہب یہود میں میاں بیوی کی ازدیواجی زندگی کو گہری اہمیت حاصل ہے روایتی طور پر شہر کے فرائض میں بیوی کو سہارے کے وسائل فراہم کرنا شامل ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نانو نفتہ فراہم کرے بدلے میں وہ اپنی بیوی کی آمنی کا بھی مستحق ہے یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شہر کو نانو نفتہ سے آزاد کر سکتی ہے اور اگر وہ چاہے تو اس کی آمنی اپنے لیے مانگ سکتی ہے اس کا اس سے استثنہ حاصل ہے اس کے لیے جو دستاویج فراہم کی جاتی ہے اسے کتوبہ یعنی نکاح نامہ کہتے ہیں جبکہ یہودیت میں ازدیواجی زندگی کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کھانے اور کپڑوں کے علاوہ ازدواجی تعلقات کو عورت کا بنیادی حق کہا جاتا ہے اس فرض کو عبرانی زبان میں اونہ کہا جاتا ہے شادی میں جنسی رشتہ عورت کا حق ہے اور مرد کی ذمہ داری اگر دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی اس عمل میں حصہ لینے سے انکار کرے تو اس کو سرکش سمجھا جاتا ہے اور دوسرا شریک طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شہر نے طلاق دے دی تو پھر بھی وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے ان کی مقدس کتاب میں ہے کہ وہ کسی فاشا یا ناپاک عورت سے بیان نہ کرے اور نہ اس عورت سے بیان کرے جسے اس کے شہر نے طلاق دی ہو اسی طرح کئی اور مقامات پر یہودی مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی متلکہ عورت سے بیان نہ کرے بلکہ کسی کماری لڑکی سے بیان کرے اگر کسی عورت کا شہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں ہی حکم رواج تھا کہ وہ اپنے شہر کے بھائی سے شادی کرے اور اس سے شادی ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرہوم بھائی کا شمار ہوتا تھا اگر اس کے شہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ناجنگرامی اگر یہودیت میں عورت کے مقام پر نظر ڈالی جائے تو عورت کو انتہائی پست مقام حاصل ہے اس مذہب میں عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی طلاق دے دی جائے تو مرد کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ عورت کوئی گناہگار ٹھہرا کر دھتکار دیا جاتا ہے جبکہ دوسری جانب اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بیسیت انسان کے عورت کو مرد کے یک سا درجہ دیا اسلام کے علاوہ باقی تمام تحزیبوں نے خصوصاً مغرب جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کو مقام و منصب دلوانے کا سہرہ اپنے سر باننا چاہتا ہے لیکن اس معاشرے نے ہمیشہ عورت کے حقوق کو سبوتاز کیا اور عورت کو اپنی محکومہ اور مملوکہ بنا رکھا علاوہ عظیم مذاہب اور خصوصاً بڑی بڑی تحزیبوں نے سنف نازک کو ناپاک بتا کر اس کا رتبہ اور بھی کم کر دیا مگر اسلامی تحزیب نے عورت کو عظیم مقام دیا بلکہ کائنات کا اہم ترین جز قرار دیا جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان